ڈاکٹر بلکی سیکہ کا وائٹننگ فیس ماسک ہے جس کو آپ استعمال کر کے آپ دنوں میں بلکہ رات و رات آپ گورے بھو سکتے ہیں آپ کی سکن کا کلر لائٹ ہو جائے گا رات و رات تو ایسی لڑکیاں جو ان کی شادیاں نظرین ہیں یا جو اپنی سکن کو جلدی سے گورا کرنا چاہتی ہیں اپنا فیس اپنا رنگ صاف کرنا چاہتی ہیں جن کے شادی کے دن قریب ہیں تو وہ یہ ماسک لگانا ابھی سے شروع کر دیں تاکہ این کے فوراں بعد آپ کو ایک اچھا سا ریجلٹ مینے اور سب آپ کو دیکھتے رہ جائیں کہ ایسی دوڑن کبھی نہیں دیکھی تھی سو فرینڈز یہ بہت ہی آزمودہ نوسکہ ہے ڈاکٹر بلکی سیکھ کا ہے ایک ماہرے ماہرے ڈاکٹر ہیں جن کو آپ سب جانتے ہیں تو یہ نوسکہ انہی کا بتایا ہوا ہے تو فرینڈز اس نوسکے کو بنانے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی زود ہوگی اس میں آپ کو چاہیے سندل پاوڈر ایک کھانے کا چمچ ترمس ایک چتھائی چاہی کا چمچ ایک چتھائی چاہی کا چمچ یعنی کہ ٹی سپون کا آپ میں فورتھ پارٹ لینا ہے ترمس کا اور منتانی مٹی چاہیے آپ کو ایک کھانے کا چمچ اس میں یوسف آپ کو چاہیے ایک چتھائی چاہی کا چمچ اور مردار سنگ مردار سنگ آپ کو چاہیے ایک چھتھائی چائے کا چنج اور ارکے گلاو آپ کو چاہیے ہس بے ضرورت جیسا کہ میں آپ کو اپنی ہار ویڈیو میں بتاتی ہوں یہ سب چیزیں آپ کو کسی بھی اچھے پنساری سٹور سے یا کسی بھی آپ کے نزدیک جو آپ کے پنساری کی شعب ہیں وہاں سے آپ کو ایزی لی مل جائیں گی کیونکہ یہ ایسی ہرپز ہیں ایسے پروڈیکٹس ہیں جو آپ کو صرف پنساری کی شعب سے مل سکتے ہیں کیونکہ یہ سب ہرپز ہوتی ہیں تو یہ پنساری کی شعب سے آپ کو ایزی لی مل جاتی ہیں اور کسی سٹور سے آپ کو نہیں ملتی تو چلتے ہیں اپنی پروسس کی طرف کہ آپ نے اس کو کس طرح سے بنانا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے آپ نے کہہ کرنا ہے کہ ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ارکے گلاو میں مکس کرنا ہے اور اچھا سا پیس منا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے جسم پر اپنی چہرے پر گردن پر اچھی طرح سے اس کو لگا لینا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو سکپ کرنا ہے آپ اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر بھی اس کو لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کے سارے باڈی پارٹ ایون ٹون میں رہیں اپنی گردن کو کبھی مدھونیں جب بھی آپ اپنی فیس کے کوئی ماسک لگاتے ہیں تو اپنی گردن کو مک بولیں کیونکہ یہ بھی ہمارے ہی باڈی کا پارٹ ہے اور اگر ہمارا چہرہ ساف ہوگا اور گردن بلیک ہوگی کالی ہوگی بدنما لگے گی تو وہ اچھی نہیں لگے گی یہ ہماری پرسنائیٹی کا ایک بہت ہی ڈاؤن فال ہوتا ہے اس لئے جب بھی آپ کو ماسک لگاتے ہیں تو اس میں اپنی گردن پر لازمی اپائر کریں جو بھی آپ ماسک بنائیں اور جو گردن خارق سکن ہے جو دونے ایمن ٹور میں رہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی مسک اپنے ہاتھوں پر اپنی فیس پر اپنے بازوں پر جہاں بھی آپ اپلائی کرنا جاتے ہیں اس کو اپنے لگایا اچھی طرح سے آپ نے سکرب کرنا ہے ہلکے ہاتھ سے پھر آپ نے اس کو دو سے تین منٹ کو سکرب کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو رسکھونے دینا ہے دیتنی دینے یہ ڈرائی ہوگا اس کو اپنے چہرے پر لگا جانے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا چہرہ دھولینا ہے آپ اگر چاہیں تو یہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی لگا سکتے ہیں لیکن ان کو جب لگائیں تو ان کو سکرب مت کریں کیونکہ ان کی سکن سنسٹیف ہوتی ہے تو سکربیں کرنے سے وہ خراب ہو جاتی ہے اور ان کو صرف آپ 10 مینٹ کے لیے لگائیں صرف 10 مینٹ کے لیے بچوں کو لگائیں اور واش کر دیں اور اپنے لیے آپ اس کو لگائیں 2 سے 3 مینٹ آپ نے اس کو سکرب کیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو چھوٹ دینا ہے جب تک کہ یہ ڈرائی ہو جائیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے اگر ایک اور چیز آپ اس میں نوٹ کرنے کہ اگر آپ کی چلد حساس ہے یعنی کہ سنسٹیف ہے یا آپ کی سکن پتلی ہے تو وہ لوگ تومس کا استعمال نہ کریں اس میں جو آپ کو سیکنڈ نمبر میں نے بتایا تھا تومس اس کا استعمال نہ کریں آپ اگر آپ کی سکن سنسٹیف ہے یا پھر آپ کی سکن پتلی ہے کیونکہ یہ آپ کی جل کے لیے پلپنگ کر سکتی ہے آپ کی جل میں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا ہے اگر آپ کی سکن کو کوئی ریش نہیں ہوتا ہے کوئی آپ کی سکن سنسٹیف نہیں ہوگی اور آپ کی جل موٹی ہے تو آپ اس کا استعمال بشنے کر سکتے ہیں پھر آپ نے اس ماس کو ویک میں ایک دفعہ لگانا ہے اس ماس سے آپ کی رنگت صاف ہو جائے گی اور نکھر جائے گی اور آپ کا رنگ دنوں میں بورا ہو جائے گا اور جن لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں کی رنگت سیاہ ہوتی ہے تو ان کے لئے یہ ماسک بہت ہی اچھا ہے کیونکہ آپ اپنے فیس کے ساتھ اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ بھی اس ماسک کو لازمی اپلائے کریں اچھی طرح سے اپنے پاؤں پہ سکرڈنگ کریں پاؤں پہ اور ہاتھوں پہ سکرڈنگ کریں اور اس کو بیس میٹ لگا رہنے دے اور اس کے بعد اپنی ماہ واش کریں اگر آپ بہترین وزر چاہتے ہیں تو ویک میں دو دفعہ اس کو استعمال کریں اور آپ کو انشاءاللہ بہترین وزر ملیں گے ایت تک آپ اس کو لگاتار لگائیں آپ کو ایت کے بعد ایک بہت ہی اچھی گلوئن سکن ملے گی جو کہ آپ ایک شادی کے لئے برائیڈ تیار ہوتی ہے اور آپ کو فیشل کرنا پڑتا ہے موسیلی آپ کو پاؤں میں جب ڈیٹ ڈی جاتی ہیں تو آپ کو پاؤں والی آپ کی برائیڈ جب آپ نے بننا ہے اس سے ایک دن پہلے آپ کو فیشل کرتی ہیں جو کہ سمٹائم آپ کو کچھ فیشل سوٹ نہیں کرتے وہ آپ کو ریاکشن کر دیتی ہیں جسے آپ کی سکن خراب ہونے کا ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ نیچرل چیزیں یوز کریں تاکہ آپ اپنی شادی والے دن بہت ہی اچھی لگیں اور خوبصورت لگیں آپ کو کسی قسم کی سکن الرجی کا یا کسی بھی انفیکشن کا یا کسی بھی ڈیمیج کا خطرہ نہ ہو کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی سکن کو نقصان نہیں دیتی ہیں آپ کی سکن کو بہت ہی اچھا دیتی ہیں اور آپ کو ایک نیچرل ریزرٹس دیتی ہیں سو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سی ٹیپ اس کو ضرور لگائیں ضرور اپلائے کریں اور ضرور مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو کیسا لگا میری ویڈیو کو لائک اور شئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ کنیں اس کے لئے آپ ویڈیو کو نجھے سبسکرائب والے بٹن کو لازمی کلک کریں تاکہ آپ ہماری نیو ویڈیوز بھی دیکھ سکیں اور نیو نیو چیزوں کے بارے میں جان سکیں اپنے سکن کیر سے ریلیٹڈ اپنے ویڈ سے ریلیٹڈ اپنے بالوں سے ریلیٹڈ اپنی آئیس سے ریلیٹڈ آپ اس نیو ویڈیو چینل میں میری چینل سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں اتنی مہنف سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی دمائی